پاکستان میں دماغی امراض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے عوام کی ایک بڑی تعداد ڈپریشن سمیت دیگر دماغی امراض میں مبتلا ہیں ان میں خواتین کی تعداد مردوں سے دگنی ہے بدقسمتی سے ملک بھر میں صرف تین سو ماہر نفسیات ہیں جبکہ سرکاری اور نیجی اداروں میں بھی ان بیماریوں کے علاج کے لیے مناسب سہولیات موجود نہیں ہیں اس بیماری کے مناسب اور بروقت علاج سے مرد کی پیجیدیوں سے بجا جا سکتا ہے زیادہ تر ذہنی بیماریاں قابل علاج ہیں مگر ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ذہنی مریض ہیں اول تو ان کو معاشرہ جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں دیتا الٹا ان کو تنز و مزا کا ٹارگٹ بناتا ہے اس سے ان کی طبیعت اور خراب ہوتی ہے تو گھر والوں کی سپورٹ ہو اگر معاشرے کی سپورٹ ہو تو وہ بالکل فال شہری ہو سکتے ہیں اور بالکل نارمل کام کر سکتے ہیں جیسے کسی اور جسمانی بیمار سے ٹریٹ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عوام اس بیماری سے کے لوگوں سے بھی ویسے ہم دردانہ طور پر ٹریٹ کریں اور یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے دماغ دیا ہے اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے پریبوت سایہ وغیرہ نہیں ہوتا یہ بیماریاں ہوتی ہیں ان کا مکمل علاج میسر ہے بیماریاں ہیں دماغ کے حوالے سے تو بہت ہیں ڈپریشن ہے اسکروزوفرینیا ہے منٹل اٹارڈیشن ہے بائپولر مینک ہے بائپولر ڈپریسیو ہے تو یہ ہیں بیماریاں اس میں سبب یہ ہیں کہ جیسے پراپر اس کو وزٹ نہیں ہوتا ڈاکٹرز کے پاس ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ملتی تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے آوائرنس اتنی نہیں ہے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ مکر کر رہا ہے یا جولی سلسلہ چلا رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے بیسیکل دماغ کی بیماریاں بہت ہیں ڈپریشن میں دس مریض میں سے ایک مریض ہوگا ڈپریشن کا میل کا تو دس مریض میں سے لیڈیز ڈبن دو ہو جائیں گی تعدد ایسے افراد موجود ہیں جو مناسب علاج سے اب مکمل طور پر صحت مند ہو چکے ہیں تر میں در 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 دار رات کو نین نہیں آتی تھی رات کو بیچے نہیں رات کو سونا نہیں بار بار پانی پینا بار بار پشاب بار بار ماں کو زلیل کرنا مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے کیک چاہیے مجھے چاہیے مجھے زیادہ بوخ لگیے بس یہی تکلیف تھی نو مہینے ہو گئے اب میں بہتر ہوں تیرو تو آرام ہے اگر چھوڑ دو تو پھر وہی در دونے لگتا ہے سب ماشاء اللہ سب بہت خیال رکھتے ہیں کوئی بھی ایسے نہیں ہے جسم مو بنایا یا جیپسی کیفیت ہو نہیں اس وجہ سب تکلیف کم لگتی ہے اس مرض میں مبتلا افراد کی بحالی میں معاشرے اور گھر والوں کا اہم کردار ہوتا ہے پہلے تو نارمل تھے کچھ صحیح تھے لیکن اب تو یہ خود بھی نہیں کھا سکتے ان کو ہٹیوں میں بھی کمزوری ہو گئی ہاتھوں میں بھی ہو گئی باکٹر خالن مجید نے بھی لاہور سے ہم نے اس سے رابطہ کیا تھا اس نے بھی کہا تھا لیکن علاج ہے ان کا یہ صحیح ہو جائیں گے نارمل ہو جائیں گے اور کہنا میں علاج ان کا ہو جائے گا علاج کے حوالے سے ہمارے پاس اتنی وسائل نہیں ہے ہم بہت گریب ہیں ذینی معذور افراد کی کفالت اور دیکھ بال انتہائی مشکل کام ہے تاہم معاشرے اور اہل خانہ کے محبت بھرے رویے سے یہ مشکل کام بھی بہ آسانی نبھائے جا سکتا ہے ملک عمران شاہد پاکستان ٹیلیویزن نیوز سکھر